نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں اوم شری گنیش آئے ناما نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں شنی کی سب سے پریہ راشی تولہ راشی سچے مند سے کمنٹ باکس میں جے شنی دیو جرور لکھیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راشی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تولہ راشی کے نجے جیون کے بارے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تولہ راشی والے جاتک بدنام کیوں ہیں چاہے اس میں مہیلائیں ہو یا پھر پروش ہوں لوگ ان کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں اور ان کے دشمن سب سے ادھک کیوں ہو جاتے ہیں اس کا کوئی تو کارن ہوگا کوئی تو وجہ ہوگی کی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہاں پر وستار سے جانکاری دیں گے تولہ راشی کے بارے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تلراشی کے جاتکوں کو پیار میں دھوکہ سب سے ادھیک کیوں ملتا ہے لوگ ان کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں بعد میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں اس لیے اس ویڈیو کون تک آپ ضرور دیکھیں کیونکہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے آپ کی پرسنل لائف سے جڑا ہے آپ کی آنکھیں کھل دے گی دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں ساتھ میں کمینڈ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں جے شنیدیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں تلراشی کے لوگوں کے بارے میں تلراشی کے لوگ بدنام کیوں ہیں باقی راشی کے مقابلے تلراشی کے لوگ سب سے زیادہ بدنام ہوتے ہیں پریوار میں سماج میں رشتہ داروں میں ان لوگوں کو ایک الگی ترشتی سے دیکھا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ تلراشی شنیدیو کی سب سے پریئے راشی ہے اور شنیدیو نیاعے وادی ہوتے ہیں جبکہ تلراشی خود نیاعے کی پرتیق مانی جاتی ہے اگر آپ گوھر کریں گے تو تلراشی کے چین پر تو تلراشی کا چین تراجو ہے جو کی نیاعے کو درشاتا ہے تلراشی میں دیکھئے دوسروں کے فیصلے کرنے میں دوسروں کی سمسیائیں سلجھانے میں ایک اہم بھومی کا یہ لوگ نبھاتے ہیں اور ان کا سو بھاؤ آجاد خیال کا ہوتا ہے یہ لوگ کسی کی قید میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے کسی کے انترگت کام کرنا ان کو پسند نہیں یہ اپنے من مطابق سب ہی کام کرتے ہیں یہ لوگ کسی کی قید میں نہیں رہتے آجاد خیال آجاد جیون جینا ان کے سو بھاؤ میں شامل ہوتا ہے اور یہ بھی کارن ہے کہ لوگ ان سے جلنے لگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے جیون میں کسی کی دکھل اندازی پسند نہیں کرتے دوسروں کی باتیں بڑی سے بڑی باتیں یہ لوگ پی جاتے ہیں لیکن انہیں اگر ایک بار گست آجائے تو یہ کسی کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر پاتے اور یہ اس کا مو توڑ جواب دیتے ہیں بات کریں اگر ان کے پریم جیون کی تو پریم کے معاملوں میں یہ ایک عادرت جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں یہ اپنے پارٹنر سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں پیار میں یہ اپنی بھومی کا بخوبی انداز سے نبھاتے ہیں اپنے پارٹنر کے لیے ہر چھوٹی بڑی خوشی ان کے لیے بڑا مہتو رکھتی ہے اور یہ بدلے میں اپنے پارٹنر سے بھی کچھ اس طرح کی امیدیں کرتے ہیں کہ ان کا پارٹنر بھی ان کو چھوٹی بڑی وہ سب بھی خوشیاں دے جو یہ اپنے پارٹنر کو دیتے ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تلہ راشی کا چند تراجو ہے اس لیے ان کا سو بھاؤ ہوتا ہے یہ اپنے ہر رشتے میں تول مول بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے تراجو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور دونوں ایک سمان ہوتے ہیں یہ اپنی جندگی کے ہر پہلو کو ان دونوں تراجو کے پلڑوں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تراجو کا ایک پلڑا ایک طرف سے جھکا ہو اور دوسرا پلڑا اٹھا ہو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو یہ بات بلکل گوارہ نہیں ہے ایک طرف تو یہ اپنے جیون ساتھی کو سب کچھ دے دیں اور دوسری طرف ان کا پریمی ان کو کچھ نہ دیں ان کی طرف سے پریم کا پلڑا جھکا رہے جبکہ ان کے جیون ساتھی کی طرف سے دوسرا پلڑا کھالی نہ جراتا ہے تو یہ ان کے جیون کا سب سے بڑا چنتہ کا وشہ بن جاتا ہے دیکھئے یہ ہر چیز کو باریکی سے طول میں اُلتر کرتے ہیں دل سے یہ بہت اُدار ہوتے ہیں بڑے سجن ہوتے ہیں پیار کے ماترہ ان کے اندر بڑی ادھیک ہوتی ہے اگر انہیں کوئی تھوڑا سا بھی بریم دے پیار دے مسکرہ کر بات کرے تو بدلے میں یہ ان کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے ہیں پرانتو لوگ پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے ان سے جلتے ہیں پہلے تو میٹھی میٹھی باتیں بنا کر ان پر بھروسہ جیت لیتے ہیں ان کو سپنے دکھاتے ہیں اور پھر بعد میں آنے والے سمیں میں ان کے سپنوں کو توڑ دیتے ہیں ان کے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں اور مطروں سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں تولہ راشی کے جاتھ تک دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسروں کے برے سمیں میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پرانتو جب ان کے اوپر کوئی سمیں آتا ہے کوئی برا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ الٹا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑے رہنے والا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں برے سے برے سمیں میں یہ حمد نہیں ہارتے بتائیں مجھے کمنڈ باکس میں کیا میری بات صحیح ہے اگر آپ کو صحیح لگے تو کمنڈ باکس میں کمنڈ جرور کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جن لوگوں کی آپ نے مدد کی تھی وہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آج جا چکے ہیں یا پھر آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو آپ کے اندر اتنی شمتہ ہوتی ہے جو دوسری راشی کے جاتکوں میں نہیں بائی جاتی یہ بہت ہی زیادہ سہسی ہوتے ہیں اور ان کا آتم و وشواز بہت زیادہ مجبوط ہوتا ہے جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آجات خیال کے ہوتے ہیں کسی کی قید میں رہنا ان لوگوں کو بلکل پسند نہیں ہوتا اور ان کی بدنامی کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی مرجی سے جیون جیتے ہیں زنجیروں میں قید میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے اگر انہیں باہر جانا ہوتا ہے تو کسی سے اجازت کی جرورت ان کو نہیں ہوتی کسی سے پرمیشن کی جرورت ان کو نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں یہ بات ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ موٹھائے اور کہیں بھی چل دیئے گھومنا فرنا موج مستی نئی نئی جگہ پر جانا ان کو بہت پسند ہوتا ہے نئی جگہ پر گھومنا اس لیے لوگ انہیں بدنام کرتے ہیں اور ان سے جلتے ہیں آپ کو اپنے سوہو کے بارے میں تو پتا ہوگا آپ اپنے سمیں کا دروپیوگ کر بیٹھتے ہیں دوستو دوستو کے ساتھ گھومنا فرنا موج مستی کرنا گپے مارنا یہ سب آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ اسی سے اپنے سمیں کا دروپیوگ کر بیٹھتے ہیں اور دوستو اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحیح سمیں کا دروپیوگ نہ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے لکشے سے بھی دور رہ جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو بہت پشتاوہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں لیکن اس وقت وقت نہیں رہ پاتا سمیں ہاتھ سے چلا جاتا ہے ایسے میں دوستو ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سمیں کا سدوپیوگ کریں دروپیوگ نہ کریں یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ خرید سکتے ہیں جو نہیں خرید سکتے وہ ہے سمیں جی ہاں دوستو سمیں اگر نکل گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا اس اسٹیتی میں شاستر کہتے ہیں کہ آپ اپنے سمیں کا سدوپیوگ کریں اور راشیوں کے مقابلے آپ سب سے الگ راشی کے ہوتے ہیں جو سفلتہ پرابت کرنے میں زیادہ کٹھینائیوں کا سامنا نہیں کرتے آپ کے اندر علصہ کی ماترہ بھی کبھی کبھی پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں آپ نے اپنے جیون میں یہ انبوتی کی ہوگی کہ یہ علصہ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے بڑے بڑے افسر نکل جاتے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے کوئی بھی کام آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کام کو اس کی استثیتی میں کرتے ہیں جب وہ کام آپ کے اوپر آ کر گر جائے تب آپ اس کام کو کرنے کی شروعات سوچتے ہیں کہ تب آپ اس کام کو کریں پرارم کریں دوستو اس میں بھی کئی بار آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کی جلدباجی کی وجہ سے بہت گلتیاں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ دیکھئے فجول خرچی بھی آپ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ بات بھی آپ نے اندر دیکھی ہوگی آپ نوٹ کریں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کافی خرچہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے جلن کی بھاؤن آپ نے اندر رکھنے لگتے ہیں آپ کے سکھوں کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا لیکن آپ کو اپنے خرچوں کی استثیتی کو بھی نیانترن میں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو جب ایک بڑے اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تب پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا پھر آپ کے من میں یہی پچتاوہ رہ جاتا ہے کہ اگر آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس کام کو کر کے آج سفل بن جاتا تو دوستو ہم آپ کو یہی صلاح دینا چاہیں گے کہ آپ کو ویرت کا خرچہ کرنے سے بچنا چاہیے تلہ راشی والوں کو شاسر کے دوارہ ایسے افسر پرابت ہوتے ہیں جن کا صد اپیوب کر کے آپ اپنے جیون میں بہت اچھا مقام پا سکتے ہیں مگر آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اس آفر کو جھٹ سے پکڑ لیں اپنے جیون میں یہ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سبھی کام پیسوں کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں جو آپ کو فجول خرچی سے بھی بچ کر رہنا چاہیے فجول خرچی کو کابو میں رکھنا چاہیے آپ صرف ان چیزوں پر ہی خرچہ کریں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت نہ ہو اس پر فالتو کا پیسہ آپ خرچ نہ کریں دکھاوے میں پیسہ خرچ نہ کریں ایک کارن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ آکرشت ہو جاتے ہیں اور جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو پاتا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح دیکھیں آپ کی طرح اپنا لائف سٹائل جیئیں آپ کسی کو بھی اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لے کر اور اسے بہت جلدی اپنی طرف آکرشت کر لیتے ہیں کھیش لیتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں میں آ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دوستی کی امید کرتا ہے اور آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور آپ دونوں کے بیش دوستی بھی ہو جاتی ہے اور وقت اچھا وقت آنے پر اس کی مدد بھی آپ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ آپ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتا تو یہ بہت بار طولہ راشی کے جاتوں کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو مجھے کمنڈ باکس میں جرور بتائیں اور دیکھئے سب سے بڑی چیزیں کیے ہیں طولہ راشی والے پریم کے معاملے میں بہت زیادہ جلد باجی کرتے ہیں پیار کے معاملے میں آپ کو دھوکہ سب سے ادھک ملتا آیا ہے کیونکہ آپ بہت جلدی دوسروں پر وشواس کر لیتے ہیں اور پھر اسی وشواس کو توڑ دیا جاتا ہے لوگ آپ کے وشواس کا ناجائس فائدہ اٹھاتے ہیں چاہے پریم کی بات ہو یا پھر بجنس کی بات ہو اگر آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ بجنس کرتے ہیں تو آپ سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں حساب کتاب آپ نہیں رکھتے حساب کتاب میں بھی آپ کافی کچھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوتی ہیں آپ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ بڑے سیدھے ہیں ویسے ہی سامنے والا بھی بڑا سیدھا ہوگا پرانتو ہوتا اس کا الٹا ہے دوستو آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیون جیا ہے پرانتو یہ جالیم دنیا آپ کی قدر نہیں کرتی آپ کو سمیں سمیں پر نیچے دکھایا جاتا ہے آپ کا اپمان کیا جاتا ہے اس میں سے کچھ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں کچھ پرائے ہوتے ہیں تو دوستو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں جان کر یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کے بھی ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کو بھی بددام کیا گیا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے جرور بتائیں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنیواز